اسلام علیکم ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایکسرسائز پر ہم آئیں گے ہم نے ایمانیات اور عبادات ہم نے یہ سارا پڑھ لیا تھا آج ہم اس کی ایکسرسائز پر آئیں گے اس کی ایکسرسائز باقی ہم نے پہلے دو بھی ہم نے کوئسن کر لیے تھے آج ہم باقی تین شارٹ کوئسن اور اس کے ساتھ انسیکیوز فلنگ بلینکز کی کروس ہم یہ کریں گے بیٹا سب سے پہلے ہمارا یہ جو آج کا سوال ہے دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے اس کا جواب بیٹا پیج نمبر ایٹ پر دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری یہ جو پوائنٹ ہے بیٹا یہاں سے اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کے لیے بنائی ہے یہاں سے لے کر یہ الدنیا مزرع تل آخرہ اس کی ترجمہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ یہاں تک بیٹا یہ آپ کا تیسرا سوال ہے اس سے آگے آپ دیکھیں گا چوتھر سوال ہے قیامت کے روز عمال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا قیامت کے روز عمال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کا جو سوال کا جواب ہے وہ ہے پیج نمبر سیون پر یہ آخرت کی زندگی اور عمال نام بیٹا اس کا پیج نمبر سیون کا لاس پراغراف کی یہ چوتھی لائن ٹھیک ہے یہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں اپنے عمال نامیں بھی ہوں گے انسان کے عمال کا وزن کیا جائے گا ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ یہاں تک بیٹا آپ کا یہ سوال نمبر چار کا جواب اور سوال نمبر پانچ اور آخری ہے ہمیں دنیاوی زندگی کس طرح بسر کرنے چاہئے ہمیں دنیاوی زندگی کس طرح بسر کرنے چاہئے یہ پیج نمبر ایٹ پر میٹا اس کا جو لاس پیراگراف ہے نا تو وہ آپ یہاں سے ہمیں دنیا کی زندگی کی اہمیت سے اگاہ ہونا چاہئے یہ آپ نہیں لکھیں گے اس سے آگے دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمیں چاہئے کہ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عامال کریں اپنے وقت کو اچھے اچھے کاموں میں صرف کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں اس طرح ہم آخرت کے سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ بیٹا کوئسن نمبر فائیو شورٹ کوئسن میں آپ کا آخری سوال کا جواب یہ بیٹا آپ نے تین سوال لکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ام سی کیوز وہ اب ہم آگے کرتے ہیں اچھے بیٹا اب ہم پیسن نمبر ٹو ہمارا درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں ام سی کیوز اس کا پہلا ہے قیامت کے روز کن لوگوں کو جنت میں داخل کہہ جائے گا نمبر ایک کافروں کو نمبر دو مسلمانوں کو نمبر تین منافقوں کو نمبر چار مشرقوں کو اس کا جو درست جواب ہے وہ مسلمانوں کو قیامت کے روز کون سور پھونکے گا نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور نمبر چار حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ بیٹا جواب درست ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کس لیے بنائی ہے نمبر ایک آخرت کی تیاری کے لیے نمبر دو اشرت کے لیے نمبر تین کھیل خود کے لیے نمبر چار محنت و مشکت کے لیے جو ٹھیک جواب ہے وہ یہ ہے آخرت کی تیاری کے لیے پوائنٹ نمبر ون انسان کے عامال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے مقرر کی ہیں دو تین چار یا پانچ جو ٹھیک ہے جواب وہ پوائنٹ نمبر ون دو اچھا آخری ام سی کیوزز کا وہ یہ ہے کہ حدیث میں دنیا کی حدیث میں دنیا کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے نمبر ایک کارخانوں سے نمبر دو کھیتی سے نمبر تین بزار سے نمبر چار مجلس سے کس سے کھیتی سے پوائنٹ نمبر دو یہ درست جواب ہے تو بیٹا یہ ام سی کیوزز ہمارے کمپلیٹ ہوئے اب ہے آگے فلنگ دا بلینگ نمبر ایک حضرت اسرفیل علیہ السلام ڈیش کے حکم سے سور پھونکیں گے کس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معزز فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں ڈیش میں درج کرتے ہیں کہاں آمال نامے میں نمبر تین ہے ان آمال ناموں میں موجود ڈیش کا وزن کیا جائے گا کس کا؟ آمال کا نمبر چار ہے دنیا ڈیش کی کھیتی ہے کس کی؟ آخرت کی نمبر پانچ اور آخری فلنگ دا بلینگ قیامت کے روز تمام انسان ڈیش کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کس کے؟ اللہ کے ٹھیک ہے بیٹا یہ سوال نمبر تین ہمارا کمپلیٹ ہوا سوال نمبر چار ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں پہلا ہے قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے ٹک آخرت کے روز حضرت میکائر علیہ السلام دوزخ انتہائی تغلیف دے جگہ ہے ٹک دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لئے ہے کروس جس نے دنیا میں نیک کام کیے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا ٹک بیٹا یہ شارٹ کوسٹر ایم سی کیوز فلنگ دا بلینگ اور ٹک کروس بیٹا یہ آپ نے لکھنے ہیں اور اچھے لکھے سے یاد بھی کرنے ہیں یہ آپ کا ہوم رکھ ہے تب تک نیسٹ لیکچر تب کے لئے آپ سب سے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ